السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سکی لجا اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی کوشنز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے عقید رکھنا چاہیے ہماری ویڈیو سوال جواب سے ریلیٹڈ ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہماری چینل پر نیا آئے تو چینل کو سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن پریس کرلیں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیو کی نوٹیپکیشن مل سکے آپ کچھ سب سے پہلے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سوال نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسے عقید رکھنا چاہیے اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی سریک نہیں آسمان جمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا بھئی ہے بھئی عوادت کے لائق ہے دوسرا کوئی عوادت کے لائق نہیں بھئی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اسے کبھی موت نہیں آئے گی سب کی جندگی اسی کے دستے قدرت میں ہے بھئی جسے چاہتا ہے جندگی دیتا ہے اور جب چاہیں موت دے امیری گریبی اور عجت و جلت سب اسی کے اختیار میں ہے جسے چاہتا ہے عجت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے جلت دیتا ہے اس کا ہر کام حکمت ہے بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے بھئی ہر کام کمال و خوبی والا ہے جھوٹ دنگا خیانات جلم اور جہن بغیرہ سے پاک ہے اس کے لئے کسی عیب کا ماننا کفر ہے وہے نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کے لئے کوئی بی بی ہے سوال نمبر دوسرا جو سخس سارے عالم میں سے کسی چیز کو خود سے محجود مانے یا اس کے حادث ہونے میں سکھ کرے ایسا سخس کیسا ہے اس کا جواب ہے ایسا سخس کافر ہے سوال نمبر تیسرا جو سخس یہ ہے کہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے اور ایسا سخس کیسا ہے جواب ایسا سخس گمراہ اور بے دین ہے سوال نمبر چوتھا جو سخس یہ ہے کہے اللہ تعالیٰ کے لئے باپ بیٹا یا بی بی بتائے ایسا سخس کیسا ہے اس کا جواب ہے ایسا سخس کافر ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں جب تک کے لئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ ایسا سخس کیسی ہے موسیقی